تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بدنظری کو چھوڑا اور چھوڑنے کی وجہ کیا ہے مخافتی اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا اللہ فرماتے ہیں میں اس بدنظری چھوڑنے کے بدلے میں بدنگاہی کو چھوڑنے کے بدلے میں میں اسے عطا کیا کروں گا اسے ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کفیت نصیب فرماؤں گا کہ جس کی حلاوت جس کے مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا جو بندہ بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے بدنظری چھوڑ دیتا ہے ہمارے ہاں بدنظری کیا ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا ہمارے ہاں بدنظری کیا ہے کہ موبائل پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا نہ محرموں کی تصویریں دیکھنا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بدنظری کے اندر آتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان گناہ پر امادہ ہو جائے اس شخص کو شہوت کی لگاہ سے دیکھنا یہ بدنظری ہوتا ہے بعض چیزیں تو شریعت نے حرام کر دی ہیں غیر محرم خواتین کو نہیں دیکھنا اور تم کو حکم ہے غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھنا لیکن اسی طرح چند اور ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو انسان کا دل گناہ کی طرف امادہ ہو جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جب بندہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کفیت نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہر بندے کو زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں وَزِنَاهُمَا النَّزْرِ ان کا زنا بدنظری کرنا ہے الْيَدَانِ تَزْنِيَان ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا گناہ البچ زناہما البچ کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ پکڑنا چھونا یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہاتھوں کا زنا کہلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَرْرِجْلَانِ تَزْنِيَان کاؤں بھی گناہ کرتے ہیں زنا کرتے ہیں وَزِنَاهُمَا النَّزْرِ اور ان کا زنا یہ ہے کہ گناہوں کی مجلس کی طرح ہو جاتے ہیں وَالْفَمُّ يَزْنِي انسان کا مو بھی زنا کرتا ہے وَزِنَاهُمَا النَّزْرِ اور اس کا یہ زنا کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ گوسے لینا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طرح انسان جب اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ابتداء بڑ نظری کرتا ہے اور انتہائاً زنا کرتا ہے بدفعلی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوئے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے ایک شخص آیا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگذن لی فی الزنا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں لوگ پریشان ہوئے صحابہ اکرام کی کیفیت بدل گئی لوگوں کو غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں زنا کی اجازت لے رہا ہے کیسا عجیب آدمی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو اسے میرے قریب بلاؤ جس نے یہ بات کی ہے وہ شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اب اللہ کے رسول رسول بھی ہیں شفیق بھی ہیں مربی بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیسے بات سمجھانی ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں مارا نہیں ڈھکے نہیں دیئے اور یہ نہیں کہ میری مجلس سے نکل جاؤ اسے بے شرمی اور بے حیائی کے تانے نہیں دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بٹھا کر دعوت فکر دی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اتوحک بہور لیم امک امیرے صحابی کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جس خواہش کا اظہار آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں کسی اور عورت کے لیے کر رہے ہیں کیا اسی چیز کا اپنی ماں کے لیے بھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہو وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی خاتوم کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اتوحبو لیفتک کہ آپ اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کروں اس نے کہا اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح ہر عورت کسی کی بہن بھی ہوتی ہے جب تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسری کی بہن کے لیے کیوں پسند کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اتوحبو لیفنا دیکھ کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی تیرا یہی خیال ہے تو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کرے اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون بندہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیٹی کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے جیسے تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروں اسی طرح کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مارا جو سینے پر مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں دی ہیں آپ نے فرمایا اللہم مکفر زنبا اے اللہ اس کے دل کے اندر یہ جو گناہ کا خیال آیا ہے اللہ اس گناہ کے خیال کو ختم فرما مٹا دے تحیر قلبہ اس گناہ کے خیال کی وجہ سے جو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل گناہ کی وجہ سے گناہ کی نحوست کی وجہ سے آلودہ ہو گیا تھا اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف فرما وحسن فرجہو اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اس کی حفاظت فرما کہ یہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو اس وقت یہ والا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کیا نگاہِ نبوت نے کیا صحبتِ نبوت نے کیا دعاِ نبوت نے کیا زبانِ نبوت نے کیا آج یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں آج ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے اس کے لیے مشہد کے ساتھ ہوا بستہ ہونا پڑے گا اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا اگر کوئی بنتہ اپنی ذات کے بارے میں مخلص ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا لیں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائیں تو اسے آج کے دور میں فتنوں کے دور میں کسی اہلِ حق متبع سنت شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں مرتا بدست زندہ ہونا پڑے گا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا اس سے پوچھ پوچھ کر گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی پھر شیف جو بات کہہ دے پیر جو بات کہہ دے مرشد جو بات کہہ دے کہ بھئی یہ تم سے فلان گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے یہ والا کام کرو وہی کام کرے ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی اس گناہ سے جاند سڑا دیں گے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے ہم خانکاہ میں بیٹھے ہیں اپنے شیخ کی خانکاہ میں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دے اور جو شخص بھی حضرت سے بیت ہے یا کسی بھی اہل حق عالم سے بیت ہے سب سے بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے شیخ کی طرح سے جو ہدایات آتی ہیں ان پر انسان عمل کرے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَاحَدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ کامیاؤں ہوں کے ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ امانت کا خیال کریں گے ہمارے ہاں امانتیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں امانت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے اندر خیالت کر جاتے ہیں ایک امانت یہ ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اپنا کوئی سامان میرے پاس رکھ دے پیسے میرے پاس رکھ دے نقدی رکھ دے زیور رکھ دے یہ اس شخص کی میرے پاس امانت ہے اس کے اندر خیالت کرنا جرم ہے حرام ہے بعض امانتیں انفرادی ہوتی ہیں کوئی بندہ آ کر امانت کے طور پر چیز دے دے یہ میرے پاس امانت ہے اس کے اندر بھی خیالت نہیں کرنی چاہیے اور بعض امانتیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی نہیں اجتماعی ہوتی ہیں قومی ہوتی ہیں ملی ہوتی ہیں پورے ملک کے اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں میں اس کی چھوٹے سی ایک بات عرض کرتا ہوں جیسے بجلی جا رہی ہے یہ بجلی پوری قوم کے لیے ایک امانت ہے اب جو بندہ اس بجلی کو نجائز طریقے سے گھر کے لیے حاصل کرتا ہے دکان کے لیے حاصل کرتا ہے اپنے کربار کو چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے کنڈی لگا دیتا ہے میٹر کے علاوہ غیر قانونی راستہ اختیار کرتا ہے یہ بندہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار ہوگا اگر کسی بندے نے انفرادی امانت کے اندر خیانت کی تو ایک بندے سے معافی مانگ لینے سے کام ہو جائے گا اور جس بندے نے پوری قوم کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے وہ کس کس سے معافی مانگتا پھرے گا اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے بجلی چوری کا مسئلہ ہو گیس کی چوری کا مسئلہ ہو یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر جہاں پر بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہو چکے ہوں ان کے اندر خیانت کرنا یہ اجتماعی خیانت کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے چھتی چیز اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی وَاَحْدِهِمْ رَاعُو وہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں معاہدہ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان تے شدہ کوئی معاملہ میرا اور ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے یا ہم یہ کام نہیں کریں گے یا فلان وقت تک کریں گے فلان وقت تک نہیں کریں گے اب یہ ہمارا آپس کے اندر معاہدہ وہ کہتا ہے آپ بھی اس بات کا میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ آپ بھی یہ کام نہیں کریں گے یہ کہتا ہے آپ بھی میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے دو بندوں کا یا دو سے زیاد بندوں کا آپس کے اندر کوئی اس طرح کا اہد و پیمان کرنا اسے معاہدہ کہا جاتا ہے بہمی معاملات اسے آپ کہہ لیں تو اس کی حفاظت کرنی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں خیال کرنا دن قیامت تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے معاہدوں کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی ساتھ میں صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں دیکھیں شروع بھی نماز سے کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِوَنَ اور ختم بھی اللہ رب العزت نماز پر فرما رہے ہیں نماز کی اہمیت کو بدلانے کے لیے نماز اتنی اہم بات ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ بھی اسی سے ہے آغاز بھی اسی سے ہے اور اختتام بھی اسی سے ہے جس بندے کی نماز ٹھیک ہو گئی اس بندے کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا الصَّلَاتَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُحْكَرِ کہ یہ نماز ایسی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے برائی سے روک دیتی ہے جب انسان کی نماز صحیح ہو جائے اور یہاں پر الفاظ ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا معنی؟ کہ اپنے نمازوں کے اندر وہ اس کے اوقات کا خیال کرنے والے ہیں آداد کا خیال کرنے والے ہیں شرائط کا خیال کرنے والے ہیں سنن اور مستحبات کا خیال کرنے والے ہیں افضل اوقات کا خیال کرنے والے ہیں نماز کے لیے جگہ نماز کے لیے وقت نماز کے لیے لباس نماز کے لیے نیت نماز کے لیے وضو نماز کے لیے زہری اور باطنی پاکیزگی ان کا وہ بہت اچھی طرح خیال کرتے ہیں اور یہاں لفظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یو حافظوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر کوئی پریشانی کا وقت ہو زائے نہیں ہونے دیتے نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نماز ادا کرتے ہیں اگر خوشی کا موقع ہو نماز چھوڑتے نہیں نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں یہ ساتھ ایسی باتیں ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی جس مومن کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی اللہ فرماتے ہیں اولائکہ ہم الوارسون تو یہ وارس ہیں اللہ کس چیز کے وارس ہیں اللہ فرماتے ہیں یریسون الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارس ہیں اصل میں جنت انہی لوگوں کا حق ہے اور وہ جنت ایسی نہیں کہ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد نکال دیا جائے اگر کسی انسان کو بہت بڑی نعمت مل جائے بہت اچھا گھر مل جائے گھر چھوڑیں کوئی محل مل جائے رہنے کے لئے لیکن انسان کے دل میں یہ دھڑکہ لگا رہے آج کل دو دن بعد چار دن بعد سال بعد مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی خوشی چند دنوں کی ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں تم یہ کام کر کے آ جاؤ نمازوں کی حفاظت کر کے آ جاؤ بیکار اور فضول کام کو چھوڑ کر آ جاؤ اور اپنا تذکیہ باطن کر کے آ جاؤ اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے آ جاؤ اپنی امانتوں کو پورا کر کے آ جاؤ موہدوں کو پورا کر کے آ جاؤ نماز کی حفاظت کر کے آ جاؤ تمہیں ایسی چندت عطا کروں گا مم فیہا خالدوں جس میں تم ہمیشہ رہو گے کبھی بھی اس سے تمہیں باہر نہیں نکالا جائے گا اللہ رب العزق عمل کی توفیق نصیق فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ